خلافت کے بنا اپنا نہیں کچھ بھی گزارا ہے حضور میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے کیا فرائض ہیں خاوند اور اس کی فیملی کے آگے مرد کے اپنی بیوی پر کیا حقوق ہیں بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آج کل آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں میں آج کل عورتوں کے حقوق کی تبات کر رہی نہیں ہے آج کل تو میں خطبات دے رہا ہوں تریخ اسلام پہ خلافت بدری صاحبہ پہ ہاں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریسنٹ تقریر میں جتسہ سنانہ کی آپ نے عورتوں کے حقوق کی بات کی ٹھیک ہے تو پہلے میرے خطبات اگر اسی تقریر کو آپ غور سے سنے اس کو بات کو چھوڑیں کہ میں پہلے کیا کچھ کہا چکا ہوں عورتوں کو کس طرح ان کو اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے اسی تقریر میں اگر آپ اس کو غور سے سنے میں حران ہوں کہ لوگوں نے غور سے سنے ہی نہیں اور عورتوں نے بھی کیونکہ بعض پوائنٹس طرح زیادہ ہائلائٹ ہو کے ان کی فیور میں چلے گئے تھے اس لیے انہی کو دیکھا اسی تقریر میں میں نے بتایا ہوئے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں اس میں اس حقوق اور جو حدیث بیان کی ایک لمبی حدیث تھی اس کا خلاصہ میں نے بیان کیا تھا کہ عورت آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس نے کہا کہ مرض جو ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں چہندہ بھی دیتے ہیں کمائی بھی کرتے ہیں اور پھر جہاد پہ بھی جاتے ہیں حج پہ بھی جاتے ہیں تو اور عورتیں بعض دفعہ یہ کام نہیں کر سکتی تو جب گھر میں بیٹھ کے جو فرائض ادا کر رہی ہیں تو کیا ہمیں اس کا عجر اتنا ملے گا جتنا ان لوگوں کو جہاد وغیرہ کے برابر مل رہا ہے تو آنسل نے فرمایا کہ ہاں تم لوگوں کو ملے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں عورتوں کو یہ نہیں کہا کیا کہ مردوں کے حقوق نہیں ہیں ان کو سواب جو مل رہا ہے مردوں کو وہ عورتوں کے سواب کے برابر ہے ٹھیک ہے برابر کر دیا نا سواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآنشیر میں کئی جگہ یہی لکھا ہے کہ مرد کو بھی اس کے نیک کاموں کا عجر ملے گا عورت کو بھی نیک کام کا عجر ملے گا مرد کو بھی یہ چیز ملے گی عورت کو بھی یہ چیز ملے گی جنت میں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی اب قوام کے حسیت سے جو ہے گھر کو سنبھالنا اس عورت نے جو بھی کہا تھا کہ ہم گھر کو سنبھالتی ہیں اس کا مطلب ہے وہ گھر کو سنبھالنے کا حق ادا کریں گی تو ججر ملے گا نا یہ حدیث میں اس بات کی اگر گوھر سے دیکھیں عورت نے کہا تھا ہم گھر کو سنبھالتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ذمہ داریاں ادا کرنے والی عورت ہے گھر کی وہ بچوں کی حفاظت کرنے والی ہے بچوں کی تربیت کرنے والی ہے مرد کے بچوں کی مرد کے گھر کی نگران ہے اس کی گھر میں جو دولت اس کی پڑھی ہے اس کی حفاظت کرنے والی ہے اپنی عزت اور نموز کی حفاظت کرنے والی ہے وہ مرد سے وفاداری کرنے والی ہے مرد سے وفاداری کرنے والی ہے اور اس کے حق ادا کرنے والی ہے تب ہی اللہ آنسل نے فرمایا کہ ہاں اگر یہ تم لوگ ساری باتیں کر رہی ہو تو تمہیں جو مردوں کے جہاد اور باتوں اور حج اور فلان فلان کے سواب میں اتنا حجر تمہیں بھی مل جائے گا تو اسی حدیث میں عورتوں کو یہ کہہ دیا کہ تم یہ یہ کام کرو کہ تم ملے گا یہ کب کہہ دیا کہ تمہیں تمہیں گھر بیٹھے مل جائے گا سب کچھ اس کی لسٹ بنوائی اس عورت نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ 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 کرتی ہیں کیا ہمیں اس کا عجر ملے گا آنسل نے رہا ہے ہاں اگر تم واقعی یہ کرتی ہو اگر تم بچوں کی صحیح تربیت کر رہی ہو تم خامت گھر کی حفاظت کر رہی ہو اس کے پیچھے ہو اس کے اپنے عزت کا خیال رکھ رہی ہو اور اس کے پیسے کی حفاظت کر رہی ہو اس کے دولت کی حفاظت کر رہی ہو اور ہر طرح سے اس کی خدمت کر رہی ہو تو تمہیں یقیناً سواب ملے گا اتنا ہی جتنا مردوں کو جہاد کا سواب ملتا ہے ذمہ داری در ڈال دی آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں نے صرف عورتوں کے حق کی بات کی عورت پر دوبیر کی اسی حدیث میں بیان ہو گئی ہیں جو اس نے کرنی ہے گھر کو سنبالنے کے لیے اب آپ کے بچے ہیں کہ تربیت اگر صحیح ہو جائے تو کیا عورت نے عورت اس بات کی حق دار نہیں ہے کہ آپ اس کو اسے نیک سلوک کریں اگر عورت آپ کے گھر کی حفاظت کر رہی ہے کیا عورت اس بات کی حق دار نہیں ہے کہ آپ اسے نیک سلوک کریں اگر عورت اپنی عزت اور نموز کی حفاظت کر رہی ہے اپنے خامت سے سنسیر اور وفادار ہے اور اس کی پیار اس کا پیار کا حق دار کرنے والی بیوی ہے تو کیا وہ اس بات کی حق دار نہیں ہے کہ آپ اس کی اس کو اس کا نیک سلوک کریں ہے نا بس پھر پھر کھاں سے حق آگئے حق دونوں کے بیان ہوگئے اسی غور سے سننے تو اسی حدیث میں دونوں کے حق دار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سمجھا ہی یہ ہی آپ کاملے سے پڑ گیا ہاں تو یہ سارے حق دونوں کو دیئے ہوئے ہیں تم یہ یہ کرو تو اس کے اس کو عجر فلاں فلاں چیز کا ہے عورت کو عجر یہ چیز کا ہے ہاں مرد کو یہ کہا ہے تم اس سے نیک سلوک کرو آشری ہوں نا بالماروف تو جو نیک سلوک ہے وہ اس لئے یہ ہے کہ جب تمہارے حق ادا کر رہی ہے عورت تو اس سے نیک سلوک کرو پھر یہ نہیں نہیں اسے برا کے پھنٹی لگا دو ہاں بیسے تو آج کل آپ پھنٹی لگائیں تو آپ کو پھنٹی پڑ جائے گی آج کل تو یورو میں عورت ہوں گے اتنے گوک ہیں ہاں جو بے کلے زور لگا نا